بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پندرہ ہزار سات سو تیرہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ایک ہفتے میں یہ تئیس چار چودہ سو چتالی سے لے کر انتیس چار چودہ سو چتالی یہ کس لیے گرفتار کیا گیا ان کو ان کی کیا گلتیاں تھیں یہ سب کچھ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور دکھائیں گے یہ مکمل آپ کو سکرینٹ شارٹ نظر آ رہا ہے جو کہ وزارت داخلیہ نے اپنے ٹیوٹ پر شیئر کیا ہوا ہے جو کہ ہم اس وقت لائیو آپ سے دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ تو ایسے ہیں جن کے اقامہ ختم تھے کچھ ایسے جن کے حروب تھے کچھ ایسے جن اقامہ پرفیشن کچھ اور تھا اور کام کچھ اور کر رہے تھے کچھ ایسے افراد تھے جنہوں نے غیر قانونی طریقے سے سعودی ریب کی حدود میں انٹر ہونے کی کوشش کی وہ بھی گرفتار ہوئے اور کچھ ان میں ایسے ہیں جن کو سفر کر دیا گیا کچھ ایسے ہیں جو ترہیل میں ابھی موجود ہیں جن کے ابھی کاغذات مکمل نہیں ہوئے یعنی سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہیں اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہے تو ہماری چینل کو سسکرائب کریں انشاءاللہ آپ کو اچھی سے انچ انفرمیشن آپ کے لئے سعودی ریبی آگے اور لائیو آپ کو حقیقت جو ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی جو ٹوٹل کل ملا کے غیر ملکی پندرہ ہزار ساتھ سو تیرہ کو ایک ہفتے کی چھ دن کی رپورٹ ہے یہ اس میں اتنے گرفتار کر لے گئے ہیں اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں سب کچھ ہم لائیو دکھا رہے ہیں چار سو انتالیس اشخاص ایسے ہیں جو کہ غیر قانونی طریقے سے سعودی ریبیہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں جن میں اٹھتر فیصد یمنیوں کی تعداد تھی اور سولہ فیصد اتھوپیوں کی تعداد تھی اور دوسری چھ فیصد ادھر کنٹریز کی تعداد تھی جو کہ ہم اس وقت آپ کے ساتھ لائیو آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہماری ویڈیو کے اندر لائیو آپ کے ساتھ یہ شیئر کی جا رہی ہے یہ پکچر جو کہ وزارت داخلیاں نے شیئر کی ہے اپنے ٹیوٹر پر اگر آپ ہماری ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں سودی ریو کی بخابروں سے بخابر رہنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو سسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ